اہم قبر شامل کرتے ہیں کہ کرونا وارڈز میں کام کرنے والے ڈاکٹر پانچ ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں میو اسپتال میں ڈاکٹرز کا تنخواہ نہ ملنے کے خلاف احتجاج اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئی ہے ایم ایس میو اسپتال کا کہنا ہے کہ تنخواہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ادان نہیں کی کیا وجوہات ہیں جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال جبکل آج میو ہاسپٹل میں کرونا وارڈ کے جو کنسلڈٹ تھے جنہوں نے کرونا کے مریضوں کا علاج کیا اور ان کو صحت یا کر کے ان کو گھروں میں بیجا آج وہی جو کنسلڈٹ ہے میو ہاسپٹل میں اپنی جو پانچ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر سرابہ احتجاج ہے اور آج ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور یہ اس وقت ایم ایس آفیس میں مجود ہیں جہاں پہ ایم ایس اس وقت اپنی سیٹ پر غیر حاضر ہیں اور یہاں پہ بڑی تعداد میں کرونا کے جو کنسلڈٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا ایچلی کیا معاملے ہیں کیوں ان کو ابھی تک پانچ ماہ کی جو تنخواہ وہ نہیں ملی ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایوارڈ ملنا تو دور کی بات ہے پانچ ماہ سے یہ لوگ تنخواہ سے محروم ہیں ہمارے ہسپیٹل کے ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے سپیشلائز ہیلتھ کیر کی طرف سے فینینس ڈیپارٹمنٹ کو ملٹیپل ریمائنڈرز بیجے گئے ہیں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے فینینس ڈیپارٹمنٹ سے تیسری دفعہ بجٹ طلب کیا ہے ان کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے لیکن ابھی تک فینینس ڈیپارٹمنٹ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے اور علمیہ یہ ہے کہ کوویڈ کو ایک طرف حکومت کہتی ہے یہ ہماری پارٹی ہے اور دوسری طرف حکومت کا رویہ سب کے سامنے آپ نے سنا کہ جو ڈینگی اور کرونا اس وقت ہمارے سروں پر سوار ہے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں سراپا احتجاج ہیں آج بھی ان کی جانب سے ڈیوڈیاں کرنے کے بعد صرف اس وجہ سے ٹوکن احتجاج کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے نہ ہون لیں اور ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو دے تاکہ یہ بہترین طریقے سے جو ڈینگی اور کرونا کی جو مریض ہیں ان کا علاج مولجہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ